رات ہی میں نے دیبندی تارک مسود کا ایک کلپ سنا جس میں بیق وقت بہت سی گستاخیاں ہیں اور ماذا اللہ قرآن مجید برحان رشید کے اندر اغلاط کے ہونے کا اس نے مضموم کول کیا اور ماذا اللہ یہ کہا کہ جونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے جو کاتبین وحی تھے بعض دفع غلط لکھ دیتے تھے ماذا اللہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تسہینی کرواتے تھے تو اسی طرح پھر وہ چیزیں آج تک قرآن مجید میں بقول اس کے ماذا اللہ موجود ہیں ہمارے نبی کے بارے میں پوری عمت کا عجمہ بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے تھے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یا خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا کمی تھے دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا ہے تو چونکہ آپ لکھنا مجھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ قاتب اس سے گرمار کی غلطی ہوئی لکھنے میں ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی آپ کو نہیں پتہ چلا کہ گرمار کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے سمجھنے کی نہیں سمجھنے مثال کے بور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں سورہ کے دورہ اس میں رب کی خلق لکھا آتا ہے اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے باروں سے پکڑیں گے قیامت کے لئے تو یہاں ہے لنس فان جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بتا ہے لنس فان یہ لام تاقید ہے اور آخر میں نون تاقید ہے یہ علف کے ساتھ لکھنا گرمار کے لحاظ سے غلط کیونکہ تنوین نام پہ آتی ہے سینٹس پر یا فیل کے تنوین کبھی بھی نہیں آتی سمجھنے آنے وال کے لئے آئیے لیکن یہاں پر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نا لنس فان جبریل آئیے آئیے دے کہ آپ نے اس کو پرونام کیا اپنی زبان سے لنس فان تو کاتب نے کیونکہ آن آواز نون کی آ رہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے مجھائے علف دہا ہو دیا جو تنوین کی علامت ہے یہ گرمار کے لحاظ سے ہنڈیڈ پرسند کیا ہے یہ گرمار کے لحاظ سے ہنڈیڈ پرسند کیا ہے گرمار کے لحاظ سے ہنڈیڈ پرسند کیا ہے بولو غلط کاتب نے پڑھا نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو بھائی ہم فالو کیوں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نہ آپ لکھنا جانتے نہ آپ پڑھنا جانتے نہ آپ کا کلچہ ہمارے کلچر سے میچ کرتا آپ کی فورا کے ہماری فوراقوں سے علق کیوں ہم فالو کیوں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نہ آپ لکھنا جانتے نہ آپ پڑھنا جانتے میں سے چند کا ذکر جو ہے وہ رات کو جو ہماری پوسٹ چلی ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے اس وقت اس کی مضموم گفتگو کے صرف ایک پہلو پر گفتگو مقصود ہے جس طرح اس نے قرآن مجید کے بارے میں گفتگو کی یہ معاذ اللہ قرآن مجید کے لحاظ سے شک و شبہات کا دروازہ کھلنے کے مترادف ہے یعود و نصارہ اور باطل ادیان اور قادیانیوں کے لیے سہولت کاری کرنا ہے جبکہ قرآن مجید برحان رشید میں حامین السجدہ کے اندر آیت نمبر بیالیس ہے لا یعطیہ الباطل من بین یدیہی ولا من خلفی کہ قرآن مجید برحان رشید وہ کتاب ہے کہ اس کی طرف باطل پھٹک نہیں سکتا اس کی طرف باطل کو رستہ نہیں ملتا باطل اس میں آ نہیں سکتا من بین یدیہ نہ اس کے آگے سے ولا من خلفی اور نہ اس کے پیچھے سے یعنی کہیں سے بھی گنجائش نہیں کہ اس میں کوئی باطل آ سکے تنزیل من حقیم حمید یہ اتارا ہوا ہے اس ذات کی طرف سے جو ذات حکمت والی ہے اور خوبیوں والی ہے ایک تو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے یہ کہنا بھی بہت بڑی جسارت ہے کہ جب قاتبین وحی بعض اوقات معاذ اللہ اس قائل کے بقاؤل غلط لکھ دیتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسہی نہیں کرواتے تھے یہ جو واضح لفظوں میں اس نے کا کریکشن نہیں کراتے تھے تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کارِ نبوت ہے جو اللہ کا فرمان ہے اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے کہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ اس کو آگے پہنچائیں اس منصب پر اعتراض ہے کہ معظل اللہ آپ اسی طرح کہ جیسے نازل ہوا آگے پہنچانے میں ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ ناکام رہے کہ غلط لکھا گیا اور اس کو صحیح نہیں کروایا جبکہ ایسی کسی بات کا اس کے کروڑ میں حصے کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا اللہ نے جیسے نازل کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو بہو اسے آگے پہنچایا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ہو بہو سے یاد کر کے اگلی امت تک پہنچایا دوسرا اس میں یہ ہے کہ اگر یہ معظل اللہ مان لیا جائے کہ قاتبین غلط لکھ دیتے تھے بعض اوقات تو یہ رب زلجلال پر بھی اعتراض لازم آتا ہے کہ اللہ تو سن رہا ہے دیکھ رہا ہے کہ جبریل نے کیا پہنچایا ہے آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لکھایا ہے قاتبین نے کیا لکھا ہے اور اگر اس میں بقول اس قائل کے کوئی غلط لکھا گیا تھا تو اللہ تعالی فوراں واہی نازل کر سکتا تھا یعنی سب سے جامع کتاب اور وہ جس کی شان ہے لا رعیبہ فی اس کے لئے تو بڑے اعلی انتظامات تھے اللہ کی طرف سے نازل کرنے کے اور اس کی حفاظت کے قیامت تک کے لئے چھے جائے کہ نزول کے وقت ہی اس کے اندر معاذ اللہ کوئی غلطیاں رہ جائیں اور اللہ تعالی متنبع نہ کرے یعنی اس علوم باری تعالی پر بھی اعتراض لازم آتا ہے کہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ اللہ کوئی پتہ نہیں چلا اور آگے غلط لکھا گیا تو یہ اس دیوبندی نے بیق وقت توحید و رسالت قرآن مجید قاتبین وحی صحابہ کرام آگے آئمہ دین جو چونہ صدیوں میں گزرے ہیں یعنی سب پر اس نے اعتراض کر دیا اگرچہ وہ اب ایک دو باتوں سے دھورا رجوع کر رہا ہے لیکن جو جس تمہید کے ساتھ اس نے گفتگو کی ہے کہ کسی سکالر اور چائنیز کے اندر کوئی کمال دیکھ کر لوگ مانتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑے لکھے نہیں ہیں تو آپ کو کیسے فالو کریں گے حالانکہ آپ کی اقتداء اور تقلید یعنی آپ کے لحاظ سے لوگوں کے اندر جذبہ آپ کی پیروی کا اور آپ کو فالو کرنے کا یہ ایسا ہے جو کائنات میں اور کسی ہستی کے بارے میں نہیں ہے یعنی آپ کی ذات کا جمال آپ کی تعلیمات کی بلندی آپ کے علوم آپ کا خلق جس جہت میں بھی دیکھو اس جہت کے لحاظ سے ہی آپ کے بارے میں جذبہ کسی بھی انسان کے اندر وہ فالو کرنے کا بالمقابل کسی اور ہستی کے کہیں زیادہ ہے اور اس نے اس پر بھی یعنی یہ ایک عام سکالر کہ علم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر ماذا اللہ ترجیح دی ہے تو اس نے جس آیت کو شامنے رکھ کر اعتراض کیا لَنَسْفَ عَمْ بِنْ نَاسِيَا یہ سورہ اقرآ کے اندر ابو جال کے بارے میں ہے جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماذا اللہ نواز پڑھنے سے روکتا تھا قَلَّا لَئِلَّمْ يَنْتَهِ ہاں ہاں اگر وہ باز نہ آیا لَنَسْفَ عَمْ بِنْ نَاسِيَا تو ضرور ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے لَنَسْفَ عَمْ بِنْ نَاسِيَا لَنَسْفَ عَمْ یہ جو تنوین ہے اس کے لحاظ سے اس نے اعتراض کیا کہ یہ غلطی رہ گئی ہے ماذا اللہ کہ فعل کی اوپر تنوین ہے اور اس پر اس نے پھر آگے اپنی گفتگو کی اس لحاظ سے تھوڑی سی وضاحت مطلوب ہے اس لفظ کے بارے میں زمخشری نے کشاف میں یہ لکھا ہے کہ یہاں ایک قرات ہے لَنَسْفَ عَنَّا یعنی نون مشدد کے ساتھ اور اس قرات کو عیمہ نے شاز قرار دیا ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی ایک قرات ہے وہ ہے لَأَسْفَ عَمْ بِالنَّاسِيَةِ یعنی واحد متقلم کے ساتھ لیکن آخر میں وہ اسی طرح ہے جس طرح لَنَسْفَ عَمْ بِالنَّاسِيَةِ تو یہاں جو جمہور کی قرات ہے وہ ہے لَنَسْفَ عَمْ بِالنَّاسِيَةِ لَنَسْفَ عَمْ بِالنَّاسِيَةِ میں آگے شیخ زادہ کے اندر جو حاشیہ ہے بیضاوی شریف کا اس میں یہ وضاحت ہے کہتے ہیں وَلْ جُمْهُورُ عَلَا تَخْفِي فِي هَازَ النُونَ کہ جمہور کا یہ مذہب ہے کہ لَنَسْفَ عَنْ لَنَسْفَ عَنَّا نَهِي لَنَسْفَ عَنْ نُون مُخَفَّفَا کے بارے میں جمہور کا مذہب ہے اور پھر اس پر وَقَفْ کیا گیا ہے وَلْ جُمْهُورُ حفیفہ ہے جب اس کا ماں قبل مفتوح ہو تو اس کی تشبیع جو ہے وہ منون منصوب کے ساتھ ہے جس طرح منون منصوب کو حالت وقف میں الف سے بدلا جاتا ہے ایسے ہی اس کو نون مفتوحہ کو منون منصوب کے ساتھ مشاہبت کی وجہ سے الف کے ساتھ بدلا گیا ہے وَقَدْ كُتِبَتْ فِي مُسْحَفِ عُسْمَان رضی اللہ تعالیٰ عنہو بِالْعَلِفِ عَلَى حُکْمِ الْوَقْفِ اور جو مُسْحَفِ عُسْمَانِ غَنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے جس پر سارے بلادِ اسلامیان اور شہابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اکٹھا کر کے ایک قرات راج کی گئی مختلف شہروں کے درمیان ملکوں میں اس کے اندر اسی طرح یہ لکھا گیا ہے بِالْعَلِفِ عَلِفِ کے ساتھ تو مطلب یہ بنا کہ یہاں پر یہ اعتراض بنتا ہی نہیں کہ آخر میں تنوین ہے اصل میں آخر میں نون خفیفہ ہے اور نون خفیفہ کی مشابت ظاہر کرنے کے لیے تنوین کے ساتھ نون خفیفہ کو ماہ قبل مفتوح ہونے کی بنیاد پر علف سے بدلا گیا ہے اور وہ جو تنوین ہے اوپر لَنَسْفَ عَمْ بِالنَّاسِيَ وہ اس مشابت پر دلالت کرنے کے لیے ہے جس کی وجہ سے نون خفیفہ کو علف کے ساتھ تبدیل کیا گیا ہے اور یہ اسی طرح مصفع عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر لکھا ہوا ہے یہ جو شیخ زادہ ہے اس کی چوتھی جلد میں چھے سو اٹھتر صفحے پر موجود ہے اور اس کو کہتے ہیں عَلَا حُكْمِ الْوَقْفِ یعنی ایک تو ہے باقاعدہ وقف کرنا اور وہاں پہ رک جانا اور دوسرا ہے حُكْمِ وَقَف کہ جس میں اس کو علف سے نون خفیفہ کو بدلا تو گیا ہے لیکن پھر بھی اس کو آگے ملا کے پڑا جا رہا ہے لَنَسْفَ عَمْ بِالنَّاسِيَ اسی طرح کی وضاحت جو ہے وہ الْبَحْرُ الْمُحِیط کے اندر موجود ہے الْبَحْرُ الْمُحِیط میں یہاں یہ لکھا گیا ہے وَقَارَعَ الْجُمْحُورُ بِالنُونِ الْخَفِیفَةِ لَنَسْفَ عَمْ بِالنَّاسِيَ کے آخر میں نونِ خفیفہ ہے یعنی تنوین نہیں ہے نونِ خفیفہ ہے نونِ سقیلہ بھی نہیں اور پھر کتبت بالالفِ بِالْتِبَارِ الْوَقْفِ اس نونِ خفیفہ کو الف کے ساتھ لکھا گیا ہے جو اصل میں تھا لَنَسْفَ عَنْ تو لَنَسْفَ عَنْ سے لَنَسْفَ عَا لکھا گیا بِالْتِبَارِ الْوَقْفِ اِذِ الْوَقْفُ عَلَيْهَا بِعِبْدَالِهَا الْفَنْ اس پر جو وقف ہوا وہ نون کو الف کے ساتھ بدلنے کی بنیاد پر ہوا اور اس وضاحت کے ساتھ جو دسویں جلد البحر المحید کی ہے جس میں پانچ سو گیارہ صفحے پر یہ لکھا گیا ہے آگے جو مختلف عرابِ قرآن کے لحاظ سے کتابیں ہیں مثلاً البیان فی اعرابِ القرآن اس کے اندر امام ابو البرکات عبد الرحمان بن امباری انہوں نے اس کی وزید مزید وضاحت لکھی فرماتے ہیں نون التاقید الخفیفہ فی لنس فعن نون التاقید الخفیفہ کہ لنس فعن کہ اندر نون تاقید خفیفہ ہے وَتُقْتَابُ بِالْعَلِفِ اِنْدَ الْبَسْرِيِّينَ بسریوں کے نزدیک جو نون تاقید خفیفہ ہے وہ لکھا ہی الف کے ساتھ جاتا ہے قَتْ تَنْوِينِ جس طرح کے تنوین ہے یعنی حالتِ وَقَفْ مِن وَبِنْ نُونِ اِنْدَ الْكُفِيِّينَ اور نون خفیفہ جو ہے یہ کوفیوں کے نزدیک نون کے ساتھ لکھا جاتا ہے بسریوں کے نزدیک جن کو بعض لوگ بسری بھی پڑھتے ہیں بسریوں کے نزدیک جو نون خفیفہ ہے اس کو لکھا ہی الف کے ساتھ جاتا ہے یعنی پہلے جو حوالہ جات پیش کیے ان میں تو یہ تھا کہ بدلا جاتا ہے یعنی بعض مقامات پر ماں قبل مفتوح ہونے کے لحاظ سے لیکن یہاں یہ ہے کہ دو مذہب ہیں یہاں پر جو کوفیوں کا ہے اس میں تو نون کے ساتھ نون خفیفہ کو لکھا جاتا ہے اور جو بسری ہیں ان کے نزدیک تکتابو بالالفے الف کے ساتھ اس کو لکھا جاتا ہے وَهِيَ مَكْتُوبَةٌ فِي الْمُسْحَفِ بِالْعَلِفِ اور جو مصحفِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے اس کے اندر اس کو الف کے ساتھ لکھا گیا ہے یعنی لَنَّسْفَعَن نون کے ساتھ نہیں بلکہ لَنَسْفَعَا الف کے ساتھ ہے کا مذہب البسریین جس طرح کے بسریین کا مذہب ہے اب یہاں انہوں نے اس کی ایک نظیر پیش کی ہے قرآنِ مجید سے کہ قرآنِ مجید قرآنِ رشیت میں سورہِ یوسف کے اندر آیت نمبر بتیس ہے وَالَا يَكُونَمْ مِنَ السَّاغِرِينَ وَالَا يَكُونَمْ مِنَ السَّاغِرِينَ تو وہاں بھی فیل ہے اور مطلب ہے اور وہ ضرور زلت اٹھائیں گے پیچھے جن کا تذکرہ آ رہا ہے تو وَالَا يَكُونَمْ مِنَ السَّاغِرِينَ تو یہاں بھی آخر میں نون خفیفہ تھا وَالَا يَكُونَنْ اور وہ نون خفیفہ الف سے بدلا گیا ہے اور بن گیا وَالَا يَكُونَا اور اوپر جو ہے وہ جس طرح وہاں تنوین باقی رکھی گئی ہے یہاں بھی تنوین باقی رکھی گئی ہے لیکن دونوں مقامات پر یہ مطلب نہیں ہے کہ آخر میں اصل میں تنوین ہے بلکہ دونوں مقامات میں آخر میں اصل میں نون خفیفہ ہے اور نون خفیفہ کو الف سے بدلا گیا ہے اور بدلا کیوں گیا ہے نون تنوین سے مشابت کی بنیاد پر اور ماں قبل مفتوح ہونے کی بنیاد پر اور وہ جو اوپر تنوین باقی ہے وہ اس مشابت کی علامت کو باقی رکھا گیا ہے تو یہاں اگرچہ آگے ملا کے پڑا جاتا ہے مگر وَالَا يَكُونَمْ مِنَ السَّاغِرِينَ یہاں پر جس طرح نون تنوین کو حالت وقف میں الف سے بدل دیا جاتا ہے ایسے ہی نون خفیفہ کو بھی الف سے تبدیل کیا گیا ہے یعنی یہ کوئی غلطی نہیں ہے بلکہ اس جگہ کا یہی اصول ہے جو شروع سے آ رہا ہے اور جس کو جو بڑے بڑے نحویوں کے امام تھے انہوں نے غلطی نہیں کہا بلکہ اس کی حکمت بیان کی ہے اور اس کا اپنی جگہ کا جو اصول ہے اس کو واضح کیا ہے وَهِيَ مَكْتُوبَةٌ فِي الْمُسَفِ بِالْعَلِفِ اور اس کے ساتھ نظیر بھی بیان کی وَلَيَكُونَمْ مِنَ السَّاغِرِينَ ایسے ہی جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو تین اعراب القرآن ابن نحاس کہ یہ مشہور زمانہ تصنیف ہے اس میں یہ ہے کہ یہ خصوصی طور پر جو ہم نے نظیر پیش کی اس کے بارے میں ہے وَلَيَكُونَمْ مِنَ السَّاغِرِينَ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ الْخَفِیفَةُ يُقَفُ عَلَيْهَا بِالْعَلِفِ کہ خفیفہ جو نون ہے اس پر علف کے ساتھ وقف کیا جاتا ہے یعنی اس کو علف کے ساتھ تبدیل کیا جاتا ہے جس طرح کہ وَلَيَكُونَمْ مِنَ السَّاغِرِينَ کس لیے لِيُفْرَقَ بَيْنَهُمَا تاکہ نون سکیلہ اور نون خفیفہ میں فرق کیا جائے قَالَ عَبُوْ عُبَيْدٍ يُقَفُ عَلَيْهَا بِالْعَلِفِ علف کے ساتھ اس پر وقف کیا جاتا ہے لِأَنَّهَا أَشْبَحَتِ تَنْوِينَ فِي قَوْلِكَ رَيْتُ رَجُلًا کیونکہ اس کی مشابت جو ہے وہ تنوین کے ساتھ ہے نون خفیفہ کی اس لیے علف کے ساتھ اس کو تبدیل کیا جاتا ہے اصل جس آیت پر باتو باتو رئی لنسف عن اس کے لحاظ سے بھی اعراب القرآن جو ابن النحاس کا ہے اس میں ہے الوقف علیہ بالالف فرقم بینہو و بینن نون السقیلات کہ یہاں علف پر وقف ہے نون خفیفہ اور نون سقیلہ کے درمیان فرق کرنے کے لیے یعنی یہ کوئی غلطی نہیں بلکہ اس حکمت کو واضح کیا گیا ہے اس کے بعد تفسیر بیضاوی کا جو حاشیہ کونوی ہے اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ فی المصحف اے فی مسحف عثمان رضی اللہ تعالی عنہو بالالیف علا حکم الوقف کہ لنسف عن کو مسحف عثمان رضی اللہ تعالی عنہو کے اندر علف کے ساتھ لکھا گیا ہے حکم وقف کے مطابق لینہو یوکفو علن نون الخفیفت بالالیف تشبیح اللہ بالتنوین اس لیے کہ نون خفیفہ پر علف کے ساتھ وقف کیا جاتا ہے تنوین کے ساتھ اس کی مشابت کی وجہ سے تشبیح اللہ بالتنوین فعول ما انمافی المصحف ان نون الخفیفہ تو پتہ چلا کہ مصحف عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہو میں جل نسفعا لکھا ہوا علف کے ساتھ یہ اصل میں نون خفیفہ ہے فَإِنَّهَذَا لَا يَجْرِي فِي نُونِ الْمُشَدَّدَةِ اس واسطے کہ نون سکیلہ کو علف کے ساتھ نہیں لکھا جا سکتا یہ نون خفیفہ کو علف کے ساتھ لکھا جا سکتا ہے چونکہ اس کی مشابت جو ہے وہ نون تنوین کے ساتھ ہے وَالْمُرَادُ بِحُکْمِ الْوَقْفِ الْوَسْلُ عَلَا نِيَّةِ الْوَقْفِ باقی یہ بھی ایک گہری بات ہے کہ ایک ہے وقف ایک ہے حکمِ وقف وقف ہو تو پھر تو لَنَسْفَعَا پر رکھ جانا چاہیے تو حکمِ وقف کیا ہے کہتے وَالْمُرَادُ بِحُکْمِ الْوَقْفِ الْوَسْلُ عَلَا نِيَّةِ الْوَقْفِ یعنی کرنا وصل مگر اس میں نیت وقف کی ہو تو اس بنیاد پر آگے ملا کے پڑھتے ہیں لَنَسْفَعَمْ بِالنَّاسِيَةِ جس میں وقف کے قانون کے مطابق وہ نون خفیفہ کو علف کے ساتھ بدل بھی دیا گیا ہے اور آگے ملا کے پڑھا بھی جا رہا ہے یہ ہے کہ الْوَسْلُ عَلَا نِيَّةِ الْوَقْفِ یہ وضاحت امام کونوی نے حاشیہ کونوی کے اندر کی ہے ایسے ہی جو تفسیر جلالین کا حاشیہ جمل ہے اس میں اس کی وضاحت موجود ہے کہتے ہیں کتبت نون نصفہ بالالف کہ لَنَّاسْفَعَنْ کا جو نون تھا اس کو علف کے ساتھ لکھا گیا تو کیا بنگا لَنَاسْفَعَا بِعْتِبَارِ الْوَقْفِ عَلَيْهَا اس پر وقف کے اعتبار سے بِعْبْدَالِهَا علفًا اس نون کو علف کے ساتھ بدلنے کے لحاظ سے الْوَقْفُ عَلَيْهَا نون بالالف تشبیع اللہ بالتنوین تو یہ جو وقف کیا یعنی علف بنایا گیا تو یہ اس نون خفیفہ کی جو تنوین کے ساتھ مشابت ہے اس کی بنیاد پہ اس کو علف کے ساتھ تبدیل تبدیل کیا گیا وَنَكْتُبُ يَوَتُقْتَبُ هَاهُنَا علفًا اتباع لِلْوَقْفِ تو وقف کی اتباع کرتے ہوئے یہاں لکھا گیا نون خفیفہ کو علف کے ساتھ اور مشابت پر دلالت کے لیے تنوین کو باقی رکھا گیا اور حکمِ وسل کی بنیاد پر اس کو آگے ملا کر پڑھا گیا تفسیر مذری کے اندر اس مقام پر انہوں نے یہ بیان کیا وَيُقْتَبُ النون الخفیفہ تُقَتَنْوِين المنصوب علی سورة الالف کہ جس طرح تنوین منصوب ہوتی ہے جو کہ تنوین مرفوع بھی ہو سکتی ہے تنوین مجرور بھی ہو سکتی ہے مگر تنوین منصوب کے ساتھ اس کی تشبیح دی گئی اور نون خفیفہ کو تنوین منصوب کی طرح علی کی سورت پہ لکھا گیا لَنَسْفَع اور آگے پھر ملا کے پڑھنے میں لَنَسْفَعَمْ بِنْنَاسِيَا یہ بھی یعنی تفسیر مذری کے اندر انہوں نے اس چیز کو بیان کیا اس کے علاوہ یعنی متعدد تفسیر اس کی وضاحت کرتی ہیں اور یہاں تک کہ مصحف عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہو سے لے کر باقی جتنے مفسرین تفسیر کرتے رہے یا مختلف نحات اعراب قرآن پر کتابیں لکھتے رہے ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس نے معاذ اللہ اس کو غلطی قرار دیا ہو کیونکہ قرآن کی شان یہ ہے لا یأتی الباطل من بین یدیه ولا من خلف تو اب یہ کول کرنا معاذ اللہ پورے اسلام پر حملہ ہے کہ اس سے کہ قرآن کے اندر ہی معاذ اللہ غلطیاں رہ گئی ہیں یہ غلطیاں موجود ہیں تو اس پر خود قرآن مشکوک ہو جائے گا اور خود رسول اکرم صلی اللہ جس میں آپ نے حق ادا کر دیا اور جان اتیلی پہ رکھ پورا قرآن پیش کیا تند و تیز حالات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہر ہر لفظ پیش کیا جو مخالفین جس کی مخالفت کر رہے تھے تو ابلاغ قرآن کے لحاظ سے بھی یہاں پر معاذ اللہ اس شخص نے حملہ کر دیا اور پھر خود رب ذل جلال جو قرآن نازل کرنے والا ہے اس کے لحاظ سے اس کے علم کے لحاظ سے بھی بہت بڑا اعتراض لازم آتا ہے کہ زمین پر وہ قرآن غرت لکھا جا رہا ہو اور در وحی کا سلسلہ جاری ہو اور بذریہ وحی متلے نہ کیا جائے یعنی لفظ امی کے لحاظ سے جو اس نے بار بار لکھے پڑے نہیں تھے اس طرح کے لفظ بولے یا جو مختلف سکالروں کے لحاظ سے فالوئنگ کے لحاظ سے جو تشبیح دی وہ علیدہ موضوعات ہیں جن پر گفتگو کی ضرورت ہے چونکہ امی ہونا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ عیب نہیں یہ ایک موجزہ ہے اور موجزہ شان ہے اور امی کا معنی ہرگز ہرگز ان پڑ نہیں ہے امی کا معنی بے پڑا بے پڑا کا مطلب یہ ہے کہ آتا سب کچھ ہے مگر کسی استاذ سے نہیں پڑا تو امی دقیقہ دان عالم بے سایہ سایہ بان عالم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے تو امی ہیں مگر دقیقہ دان عالم سارے جہان کے دقیقہ دان ہیں اور ہیں تو بے سایہ لیکن سارے جہان کے لئے سایہ بان ہیں سارا جہان آپ کے سائے میں موجود ہے انشاءاللہ باقی پہلوں پر بھی گفتگو کریں گے رب ذو جرال ہم سب کو دین مطین کی حفاظت اور عقائد اہل سنت کی حفاظت کی مزید توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالم